اسلام علیکم دوستو میں آپ کو دوست ہمیو ڈاکٹر محمد یونس علی ہمیو کلینک کی جانب سے آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں دوستو آج ہم بات کریں گے الرجی کی مختلف اقسام کے بارے میں جو کہ ہم مختلف چیزیں کھاتے ہیں اور ہمیں ان سے کیا کیا الرجی کی اقسام پیدا ہوتی ہیں ان پر بات کریں گے تو سب سے پہلے چلتے ہیں الرجی فرام ڈسٹ اینڈ پرفیومز جن کو ڈسٹ ڈھوڑ اور پرفیومز ہے جن مریضوں کو الرجی ہو جاتی ہے ان کے لیے کونسی دعا سب سے بیسٹ ہے دوستو میں ایسی الرجی کے لیے آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ہسٹامین ٹو ہنڈڈڈ کا استعمال کریں اس سے انشاءاللہ چاندین استعمال سے آپ کو پرفیومز سے اور ڈسٹ سے الرجی ٹھیک ہو جائے گی دوستو اگلی قسم جو الرجی کیا ہے وہ ہے الرجی فرام بریڈ اور ایسیڈیٹک فوڈز جن لوگوں کو گندم سے الرجی ہے ان کے لیے سب سے جو بہترین دوا ہے دوستو وہ ہے نیٹرم میں اور ٹو ہنڈڈڈ میں دوستو اس کا چند دن مصرسل استعمال آپ کو اس قسم کی یعنی بریڈ سے جو الرجی ہوتی ہے اور ایسیڈیٹک فوڈ سے جو الرجی ہوتی ہے وہ اس سے چھٹکار حاصل ہو جائے گی دوستو جن لوگوں کو اپلے ہوئے گرم ہنڈے کھانے سے الرجی ہوتی ہے کھانے سے تو ان کے لیے سب سے جو بیسٹ میڈیسن ہے وہ ہے سی پی آر ٹو ہنڈڈ میں سی پی آر کے ٹو ہنڈڈ میں استعمال سے جن لوگوں کو اپلے ہوئے گرم ہنڈے کھانے سے الرجی ہوتی ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے دوستو اگلی قسم میں الرجی کی الرجی فرام سالٹ نمک بٹر ایگ اڈ چکن مکھن اور انڈے اور چکن سے جن کو الرجی ہوتی ہے ان کے لیے سب سے جو بیسٹ میڈیسن ہے ہمیپیتک میں ہے وہ ہے کاربو ویج ٹو ہنڈڈ میں کاربو ویج ٹو ہنڈڈ میں دوستو اس کے چند دن استعمال سے آپ کو ان چیزوں سے جو الرجی ہے جن اشکاس کو یا جن مردوں کو اور عورتوں کو الرجی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گے انشاءاللہ الرجی فرام کافی جن لوگوں کو کافی کا بہت چھوک کین ہوتے ہیں اور کافی پینے سے الرجی ہو جاتی ہے یا مختلف کوئی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے دوستو سب سے جو بیسٹ میڈسن ہے وہ ہے نیکس ومیکہ ٹو انڈڈ میں ہنپیتک میں یہ بہت ہی مفید دوا ہے دوستو الرجی فرام ہیٹ جن لوگ کو ہیٹ سے الرجی ہے یعنی حرارت سے ان کو مسائل پیدا ہوتے ہیں یا کوئی تکالیف پیدا ہوتی ہیں تو ان کے لیے سب سے جو بیسٹ میڈسن ہے وہ ہے ایپس میلی فیقہ ٹو انڈڈ میں ایپس میلی فیقہ ٹو انڈڈ میں جس کے استعمال سے آپ کو جو گرمی سے الرجی ہوتی ہے ہیٹ سے الرجی ہوتی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گے انشاءاللہ الرجی فرام کول ٹرنگ فروٹس اور روٹین فوڈ دوستو ایسی الرجی کے لیے جو ہمیپیتھک میں سب سے بیسٹ میڈسن ہے وہ ہے ارسینک الپم ٹو انڈر میں اس کے چند دنوں کے استعمال سے آپ کو اس طرح کی الرجی سے جو کولڈ ٹرنگ سے ہو فروٹ سے ہو تو وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی دوستو اب چلتے ہیں اگلی قسم الرجی فرام سمیل اور فلاور پھولوں کے کچھ ایسے پھول ہوتے ہیں جن کی خوشبو سے الرجی ہو جاتی ہے تو وہ لوگ جن کو پھولوں سے الرجی ہے ان کے لیے سب سے بہترین دبا ہے الانتھس ٹو انڈرڈ الانتھس ٹو انڈرڈ بہت ہی بہترین دبا ہے دوستو اس کے چند دن استعمال سے آپ کو پھولوں کے الرجی سے چھٹکار حاصل ہو جائے گا الرجی فرام اونین فیٹی میٹ اینڈ سویٹ یعنی پیاز کھانے سے چیربی والا گوش کھانے سے اور میٹی چیزیں کھانے سے جن کو الرجی ہوتی ہے ان کی دوستو سب سے جو بہترین دبا ہے ہمیپیتھک میں وہ ہے تھوڈا ٹو انڈرڈ میں تھوڈا ٹو انڈرڈ میں کچھ دن لگا دار استعمال کرنے سے آپ کو ان چیزوں سے جو الرجی ہوتی ہے اسے چھٹکار حاصل ہو جائے گا اب چلتے ہیں دوستو اگلی قسم کی طرف تو ہے الرجی فرام شوگر ان جن کو شوگر سے الرجی ہوتی ہے ان کے لیے سب سے بہترین دوا ہے ہمیپیتھک میں ارجنٹم ڈیٹریکم ٹو انڈرڈ ارجنٹم ڈیٹریکم ٹو انڈرڈ میں بہت ہی بیسٹ میٹس ہیں ہمیپیتھک میں شوگر سے الرجی کے لیے شوگر چینی جسے کہتے ہیں اسے جن لوگوں کو الرجی ہے تو وہ یہ دوا ٹو انڈرڈ پوٹنسی میں ارجنٹم ڈیٹریکم لگا تار استعمال کریں تو وہ ان کی الرجی ٹھیک ہو جائے گی اگلی جو الرجی کی قسم میں دوستو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے الرجی فرام رائس یعنی چاول کھانے سے جن کو الرجی ہو جاتی ہے چاول کھانے سے جن کو الرجی ہو جاتی ہے ان کے لیے ٹیلیریم ٹو ہنڈرڈ بہت ہی بیسٹ میڈس ہیں دوستو ٹیلیریم ٹو ہنڈرڈ اکثر لوگ جو چاولوں کے بہت زیادہ شوقین ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے چاول نہیں کھا سکتے کہ ان کو چاولوں سے الرجی ہو جاتی ہے تو ان کے لیے ٹیلیریم ٹو ہنڈرڈ بہت ہی بیسٹ میڈس ہیں دوستو اس کے کچھ دن لگا تار استعمال سے آپ کو چاولوں سے الرجی ختم ہو جائے گی الرجی فرام کیبیج دوستو اس طرح کی جو الرجی ہوتی ہے اس کے لیے پٹرونیوم ٹو ہنڈرڈ میں کچھ تیر استعمال کرنے سے الرجی ٹھیک ہو جاتی ہے اب چلتے ہیں دوستو اگلی قسم جو ہے الرجی کی الرجی فرام چیز چیز کھانے سے جن کو الرجی ہوتی ہے ان کے لیے جو دبا ہے وہ ہے نیٹری سپٹنس ٹیو کو ٹو ہنڈرڈ میں یہ بہت ہی بہترین دبا ہے دوستو جس کا کچھ دین استعمال نیٹری سپٹس ٹیو اس کا لگتار استعمال آپ کو بہت ہی پیدا مند ثابت ہوگا اگلی جو دوا ہے اگلی جو قسم ہے الرجی کی وہ ہے الرجی فرام دسٹ کرائزہ اور سنیزنگ یعنی جن کو لزلہ زکام چھینکے آنا اور دھوڑ سے دسٹ سے الرجی ہو ان کے لئے دوستو سب سے جو مفید دبا ہے ہمی پیتک میں وہ ہے جسٹیشیا ٹو ہنڈرڈ میں تو یہ تھی جنا آج کی الرجی کی مختلف اقسام جن کے بارے میں میں نے آپ کو کچھ معلومات دی ہیں امید کرتا ہوں میری آج کی یہ نارجیبر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور امید کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبکرائب نہیں کیا تو پلیز سبکرائب کا بٹن دبا دیں اور لائک کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اللہ آپ کا میرا حامی و ناصر ہو و السلام